ملوچستان اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے ون یونٹ کے بعد ستر کی دہائی میں صوبے کے حصیت نصیب ہوئی اس ٹائم وزیرالہ جناب سردار اطاولہ مینگل صاحب تھے اس ٹائم جو بجٹ تھا وہ صرف چھے کروڑ کا تھا وہ چھے کروڑ اس زمانے میں وہی پسماندگی جو ہزاروں سال تھا بلوچستان میں اس کے لئے ناکافی تھا ایک سلسلہ ہوا چلتا رہا کبھی پچیس کروڑ کبھی تیس کروڑ کبھی چالیس کروڑ غرص بلوچستان کے احساس محرومی بڑھتے گئے اس احساس محرومی کے حوالے سے ناانصافی کی بنیاد پہ استثالی نظام کو چلانے کے اس کے اثرات اچھے نہیں پڑھے سوگے پہ لوگ پہاڑوں پہ گئے پانچ دفعہ سنا کسی کو نہیں گیا ہم سمجھتے ہیں جس ملک میں عدل اور انصاف نہ ہو امن کے طلبگار یہ خواہش کبھی نہیں رکھیں جناب سپیکر صاحب بلوچستان میں اس وقت بہتری آئی انفیسی ایوارڈ کے حوالے سے جناب نواب اسلم رئیسانی کے گورنمنٹ کے دور میں پورے بلوچستان اسمبلی کو اعتماد میں لے کے ہم اسلام آباد گئے مرکز سے ایک بہتر انداز میں اپنے اپنا کیس لڑا اس کے بعد ایک سو اسی عرب آج کل وہ دو سو دو سو پچاس عرب پہ پہنچ گئے جناب سپیکر صاحب اس ایوارڈ میں بڑے دمنگ لوگ آئے بڑے دانشور آئے بڑے سکالر آئے ہر ایک نے اپنی پارٹی موقف اپنے انداز میں بیان کی لیکن بلوچستان کی پسماندگی اب تک بھی ہے اس وقت بلوچستان میں بڑے چرچے ہو رہے ہیں میگا پروجیکٹس کے حوالے سے گوادر ریکورڈک سندگ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جناب سپیکر جب سندگ کی سلسلہ شروع ہوا تو بلوچستان کے عوام کو یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کا زندگی میں خوشعالی آئے گی آپ کے بچے تعلیمی آفتہ ہوں گے ان کی علاج کے لیے اچھے ہسپٹل بنیں گے اور ایک جدید دور کے جدید تقاضے کے حوالے سے ان کی زندگی جوڑی جائے گی صد افسوس کہ سندگ تو استثالی نظام کے حوالے سے آخری مرحلے میں ہیں وہاں کے باسیوں کو آج بھی ایک ساپ گلاس پانی نہیں مل رہی ہے ایک گلاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں سندگ کے آس پاس کے لوگ خوب انصاف کیا واہ انصاف والے اسلام آباد والوں نے بڑی انصاف کی جناب سپیکر یہی حال ریکوڈک کا یہ ریکوڈک جنوبی ایشیا میں سب سے بڑا سونے چاندی کا زخیرہ ہے کافر کا ریکوڈک اس جگہ کا نام ہے جہاں سے اللہ تعالی نے بڑی دولت اس کے سینے میں دفنی ہوئی ہے ایک رپورٹ کے مطابق ریکوڈک کو اگر سعی طریقے سے کام میں اور اس کو استثالی نظام سے پاک اگر اس سرزمین کے لیے استعمال کی جائے تو پورے جنوبی ایشیا کو ایک سنچری تک معاشی طور پہ چلانے کے لیے ایک ریکوڈک ہی کافی ہے لیکن ریکوڈک آج جو بین الاقوامی سالسی عدالت میں ریکوڈک کا کیس ہم لڑ رہے ہیں ہمارے اوپر دس عرب ڈالر پیلنٹی لگی ہوئے دو کروڈ ڈالر کے لیے تو ہم دینے کے لیے بھی تیار ہیں وہ نہیں مان رہے کمپنی یہ ہم کہاں سے دیں گے یہ وہ غلط پالسیاں ہیں جو پچھلے عدوار میں بنائے گئی تھی افراد نے بنائے بلوچستان کے عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا بلوچستان کے اسمبلی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اس کے اثرات آج بلوچستان کے عوام بگت رہے ہیں تو یہی آج گوادر کے حوالے سے یہ جو سیپے کا منصوبہ ہے سیپے ایک ترقی ایک خوشحالی ایک جدیدیت ایک نیا دور کی تقاضوں کی بات کی جا رہی ہے جناب سپیکر پرسو اخبار ڈان میں آیا تھا کہ سیپے کے حوالے سے پرس کانفرنس کر رہا ہے چائنے کے سفیر ذمہ دار کہ سیپے کے حوالے سے ان بائیس منصوبوں میں ستر ہزار لوگ بڑھتی کیے گئے ہیں میرا تعلق مکرن ڈیویجن سے پنجگور کا ایک بھی نہیں بلوچستان کے ساتھ بھی نہیں یہ کہاں کا انصاف ہے جناب پھر یہی اس کڑی کو ملا کے کہہ رہا ہے جناب اگلے مرحلے میں دو لاکھ لوگ برتی کیے جائیں گے ہم اس کو کس چیز کا نام دیں ہم سمجھ دیں جناب سپیکر صاحب اسمبلی حال میں کانے پینے کی اجازت نہیں اسد بلوچ صاحب بابا میرا گلہ خراب ہے میں پیتا ہوں یہ کون سی ڈاکٹر کا میں دوں گا سارٹی پیکٹ نہیں تو اس کے لئے پھر آپ بتانا پڑتا ہے کوئی شوک نہیں میرا گلہ خراب ہے میں جلسہ کرتا ہوں جہاں کئی کمپین بھی چلاتا ہوں میں پانی پیتا مہربانی کر اسمبلی کے ساتھی اس سے بات کریں سلسلے میں جناب جناب سپیکر صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ گوادر کو اگر سی فیک سے نکالا جائے تو اس سی فیک کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اگر اس کی اہمیت ہے گوادر کی اسپورٹ کی وجہ سے ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر تاریخی کا سلسلہ یہی رہا جو 56 بلین ڈالر سی پیک کے حوالے سے آئے پنجاب سے کام شروع ہوا ادھر اسی صوبے میں ختم ہوئے یہ اگر اس کو میں چائنہ اور پنجاب کا معاہدہ کہوں کہیں میں غلط تو نہیں ہوں کیونکہ باقی ملک کے لئے تو کچھ ہی نہیں اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ سی پیک کے حوالے سے جو بھی منصوبے پہ جہاں کہیں منٹس بنائی جاتی ہیں ایمیو سین کیا جاتا ہے بائی ورچو پوسٹ بلوچستان کے وزیر آلہ کو اس کا ممبر ہونا چاہیے تک کہ انصاب کے تقاضے پورے ہوں اس سی پیک میں ہماری نمائندگی ہونی چاہیے حالی میں سعودی عرب کے ساتھ سی پیک حوالے سے ڈیل کی گئی ہے بلوچستان کے عوام کو کوئی پتہ ہی نہیں ہمارے بلوچستان کے پینس سٹھ ممبروں کو اس میں شامل کیا جائے لیکن ان لوگوں نے جس طریقے سے منتخب کیے جام صاحب کو اس کو نمائندہ دی جائے اس اسپورٹ کے جو عام ادنی ہوگی بلوچستان کی پچاس پرسنٹ بلوچستان کو دی جائے بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے دی جائے انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں جنابی سپیکر اٹاروین ترمیم میں صوبوں کو خودمختاری دی گئی ہے اور جس طریقے سے اٹاروین ترمیم کے خلاف سازش کی جاری ہے آنے والے وقت بہت غمبیر اور خطرناک ہوں گے اس لئے آئین کے تقاضوں کو فامال نہیں کیا جائے بلوچستان کو جس طریقے سے صوبہ خود مختاری دی گئی ہے اس پہ عمل درامت کی جائے اور اس ایوان میں سارے ہمارے فاضل دوست جو بیٹے ہوئے ہیں ہم ایک صوبے کی ترقی چاہتے ہیں ہم سب ایک ہیں میری درخواست سے اس ایوان کے دوستوں سے کہ مل بیٹ کے اپنا آئینی اور قانونی جنگ اسلام آباد کے ساتھ لڑیں بلوچستان کو اپنا گھر تصور کریں اس ایوان کو ایک فیملی کی طرح چلائیں اور جام صاحب سے میری ریکویسٹ ہے ہم سارے ایک ہیں ہم سارے بلوچستان ہیں ہم سارے بلوچستان کے فرزن ہیں ہمیں ایک ہو کے بلوچستان کے استثال کے خلاف آئینی اور قانونی جنگ ویدن پریمور کا پاکستان ہم لڑیں اگر ہمیں آئینی اور قانونی طور پہ دیوال پہ لگایا گیا تو ہم اپنا کیس دوسرے جگہ پہ لے سکتے ہیں جناب سپیکر ابھی حالت یہ ہے بلوچستان کی ایک کروڑ سولان لاکھ کی آبادی حالیہ سنسس کے مطابق پتا ہے کہ یہاں کتنے لوگ صرف نوکر ہیں صرف تین لاکھ باقی بے روزگار کہاں جائیں